اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ تمام دوست پیریس سے ہوں گے اچھا تو آج جو ہے وہ بہت ایک امپورٹن ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ہمارے جو مرغے ہیں میرے اس والے مرغے جو جاوہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ لوز موشن ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ سائلنٹ کلر ہے آپ کے مرغوں کے لیے اب یہ دیکھنے بظاہر آپ کو دیکھنے میں بہت صحیح لگ رہا ہے اگر آپ اس کو ایسے دور سے دیکھیں دیکھیں یہ ایکٹیف بھی ہے لڑڑا ہے مرغے سے سب کچھ ٹھیک ہے آپ بولیں گے یار صحیح اور کھاپی بھی صحیح رہا ہوگا لیکن آپ اگر بیٹوں پہ غور نہیں کریں گے کہ یہ کیسی دروپنگز کر رہا ہے کیسے جو ہے وہ اس کی بیٹ ہے تو وہاں جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جائے گا اب میں کافی دنوں سے جو ہے وہ اس کو اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں بظاہر مجھے ایسے دیکھنے میں جیسے آپ کو نارمل لگ رہا ہے ویسے لگ رہا تھا ایکٹیف ہے سب کچھ لیکن آج جب میں نے اس کو صحیح سے چیک کیا ہے تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے اس نے اپنا ویڈ بہت زیادہ گرا لیا ہے اور دیکھنے میں یہ صحیح ہے لیکن اس نے اپنا ویڈ اتنا زیادہ گرا لیا ہے اب میں نے اس کو باہر رکھ کے تھوڑی دیر آپزرف کیا تو مجھے جناب پتہ لگا کہ اس کو جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ پانی والی بیٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ایسی کنڈیشن ہوگی بلکل پانی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اکثر و بیشتر مرغوں میں آ جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت آسانی سے حل بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ تو اگر آپ چیک نہیں کریں گے آپ کا مرغہ کمزور ہوتا جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مر جائے گا پھر آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کیسے ہوگیا کیونکہ یہ پانی والی بیٹ ہوتی ہے یہ پنجرے میں اگر ان مرغیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ پنجرے میں کرتا رہے گا تو وہ فوراں زمین پر جذب ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ اس نے کیسی بیٹ کی ہے تو ایسے آپ باہر رکھ کے اپنے مرغوں کو آپزرف کریں سب سے پہلے ان کا ویٹ دیکھیں کہ ان کا ویٹ کم ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے کم تو اس کو پھر آپ باہر رکھ کر دیکھیں کہ یہ کیسی بیٹ کر رہا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کافی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے پتہ کرنے میں کہ آپ کے مرغے کو کیا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ایسی بیٹ کرتے ہیں یہ پانی والی اس کا علاج کیا ہے یہ میں آپ کو تو دوستو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسے لودھ موشنز میں آپ اپنے جانوروں کو کیا دیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے سامنے سب سے پہلے باجرہ ہے میں نے بلکل صاف سترہ باجرہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسی پرندے کا لیا ہے آپ کو سب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جو پرندہ آپ کا لوز موشن کر رہا ہو ایسے پانی والی بٹھے کر رہا ہو تو اس کے لیے ہے یہ اب اس کی جو بھی خوراک دیتے ہیں آپ اس کو چاہے وہ فیڈ دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی خوراک جو ہے وہ الگ کر لینی ہے اس میں آپ نے کیا ملانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ پاورڈر بنیوی دارچینی ہے جسے انگلیش میں سینیمن کہتے ہیں تو یہ باریک جو ہے نا ہم نے یہ چوپر کے اندر چوپ کر لی ہے یہ دارچینی کے کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ملاؤں ہوں اچھا اس کی مقدار جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ پندرہ یہ پندرہ گرام ہے ٹھیک ہے پندرہ گرام آپ نے ایک کلو خوراک کے اندر ملانی ہے تو یہ تو ابھی پندرہ گرام ہے میرے تو صرف ایک ہی مرگے کو ہے اور میں ایک کلو خوراک تو دوں گا نہیں سب کو سب کو نہیں دینی مجھے تو میں اس کا کیا کروں گا کہ کم سے کم یہ بس ایک سے دو گرام جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ملا کے اپنے مرگے کو دے دوں گا ایسے مکس کر کے تاکہ ہر دانے کے اوپر پاڈر لگ جائے اچھا اس کو آپ پانی میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں پانی میں ملانے کے لیے آپ کو اب یہ دیکھیں تھوڑا سا دردرہ سا بھی ہو رہا ہے پانی میں ملانے کے لیے یہ بالکل فائن چاپ ہونی چاہیے اس کا بالکل پاڈر بنا ہونا چاہیے تاکہ وہ پانی میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے اور آپ کے جانور پی لیں تو یہ جو ہے نا آپ نے چار دن لگتار اپنے پرندے کو دینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا پرندہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کی روپنگز بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور جو آپ کھلائیں گے وہ انشاءاللہ اس کو لگے گا بھی اور انشاءاللہ وہ جان بھی پکڑے گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے باجرے کے اندر اچھے طریقے سے دارچینی ملا دی ہے اب میں جو ہے اس مرگے کو چھوڑوں گا اور یہ آپ کو کھا کے دکھایا گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اب آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنے میں بلکل مرگہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں لگ رہا لیکن جب آپ اس کو ایسے ہاتھ لگا کے چیک کریں گے یا اس کو اٹھائیں گے تو آپ کو پہلے سے جو ہے وہ اس کے وزن میں کمی محسوس ہوگی تو اس پہ آپ میں کہوں گا آپ کو کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کی ڈروپنگ سب سے پہلے چیک کر لیں گے کیسی بیٹھے کر رہا ہے اس حساب سے آپ اس کے علاج کیجئے گا تو یہ انشاءاللہ آپ کو چار دن اپنے پرندوں کے ساتھ کرنا ہے اپنے پرندوں کو دینا ہے دارچینی کا پورڈر جس سے جو ہے وہ آپ کے پرندوں کا حازمہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ان کی ڈروپنگ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی وہ بیٹھے بلکل ٹھیک کرنے لگیں گے اور جو ہے وہ آپ جو بھی کھلائیں گے وہ انشاءاللہ ان کے جسم پہ لگے گا اور جو انہوں نے وزن اپنا گرایا ہے وہ بلکل برابر کر لیں گے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند